بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے کندن والے کڑے جس کے لئے ہمیں چاہیے ایک تھریڈ جو کہ ریشم ہے یو ایچ یو اور کڑے یہ میں آپ کو ٹو پارٹس میں سکھاؤں گی پہلے ہم بنائیں گے تھریڈ کے کڑے یہ طریقہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں کڑوں کے لئے آپ کوشش کیجئے کہ کوئی بڑا کارڈ یا کوئی کوئی بڑا پیسٹ اس کے اوپر آپ تھریڈ لپیٹ سکیں کیونکہ مجھے اس کے لئے بہت زیادہ تھریڈز الگ الگ سے سٹرنگز بنانی پڑ گئی ان کی یہ دیکھ لیں میں نے سٹرنگز ریڈی کر لی ہیں اب کڑوں پر لپیٹنے شروع کرتے ہیں پہلے یو ایچ یو لگا لیں اس کے پر سٹرنگ کو اچھی طرح پریس کر کے اس کے بعد لپیٹنے شروع کریں یاد رہے کہ آپ نے بیچ پیچ میں جگہ جگہ یو ایچ یو لگانی ہے ورنہ کہیں سے کوئی گلو اتری تو ایک دم سے سارا تھرڈ کھل جائے گا یہ سٹرنگز اگر آپ جو ہے ایک ہی بڑی چیز پر بنا لیں گے تو پھر یہ بار بار آپ کو جوڑ نہیں ڈالنے پڑیں گے مجھے اس ٹائم ریجسٹر ہی آویلیبل تھا اس لیے میں نے اسی کے اوپر اتنے سارے بنایا ہیں تھریڈز کو آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے سیدھا بھی کرنا ہے اگر بال آئے نا اس میں تو پھر وہ جگہ خالی رہ جائے گی بیچ میں سے جس میں سے کڑا نظر آئے گا اچھا دیئے میں نے ایک کڑا ریڈی کر لیا ہے اب یہ ہم بکایا پورا کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لمبی سٹرنگ ہی بنائی ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا ہمارا کڑا ریڈی ہمارا کڑا ریڈی اچھے سے گھلو لگا کے اسے بند کرتے ہیں یہ لیں جی ہمارے کڑے ہو گئے ہیں ریڈی اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ